پیٹس کا بتانے سے پہلے ہم ساتھ ساتھ ایک کام بھی کر لیں اور میں نے روزانہ اپنے جو اسیل مرگیں مرگی ہیں ان میں سے کچھ لوگ میرے لیے لوگ ہی ہیں وہ بیمار ہیں تھوڑا سا تو اس کو ساتھ میں انجیکشن بھی لگاتا ہوں اور آپ کو بتاتا بھی ہوں اور خودی قدالت ہے ہاں جی خودی یہ جو ہے نا اسیل ہے اس کو یہ پاکستانی اسیل جو ہے نا اور اس میں شامو اور اس میں گنوئے اور تھائے جو ہے نا یہ مکس پیٹ ہے اس کی لڑائی ہوئی ایک مرگی کے ساتھ تو مرگی تکڑی تھی اسے اس نے اس کو مارا اس بچارے کی طرح ٹانگ خوڑی سی جو ہے وہ کمزور ہو گئی بھی ہے یعنی یہ مرگا تو پھر بچارہ کو رانت ہو جیسا ہے یہ ہمجے سے یہ ہے نا اور اسے مار کھانے والا تو وہ اب جو ہے نا ان کو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کو 3 سی سی جو ہے نا انجیکشن اس کو آس کل جو ہے وہ لگا رہے ہیں انٹی بیٹک کا تو جتنے بھی اسیل لور ہیں جن کو انجیکشن لگانا نہیں آتا ان کے لئے بھی ہے کہ اس کو ہم جو ہے اس کی یہ گوشت میں انجیکشن جو ہے نا یہ سیدھا یہ یونگر کی انجیکشن لگا دیتے ہیں اسے اسے فیل ہی نہیں ہوا اسے مائن ہی نہیں کیا وہ نہیں مائن کرتا ہاں تو یہ ہو گیا جی ہمارا جو بیوی سے مار کھا لیتا ہے وہ اس انجیکشن سے کیا دلے گا یہ جو مرگیاں نا یہ یہ میں انگلینڈ سے انڈے مگو آئے تھے اور اس میں یہ ہائیبریڈ مرگیاں ہیں جساں ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں اس طرح ہائیبریڈ مرگیاں ہیں اس طرح ہائیبریڈ مرگیاں ہیں ہائیبریڈ سے مراج یہ کم تانہ کھا کے زیادہ انڈے کچھیں ہیں یہ دنیا میں ہماری دیسی مرگی جو ہے وہ ایک سال میں ساٹھ ستر انڈوں سے زیادہ انڈے نہیں دے سکتی اس کی کپیسٹی ہے یہ آسا براؤن جو ہے یہ تین سو انڈے سال میں دینے کی کپیسٹی ہے تو آپ ٹیسکو وغیرہ چلے جائیں تو آپ وہ ڈاک براؤن کرر کے انڈے نظر نہیں آتے یہ ان مرگیوں کی انڈے ہیں تو یہ میں نے انگلینڈ سے مگو آئی تھے انڈے وہ لکی لیے بارہ مرگیاں بنی اب ان کے انڈے جو ہے وہ بچے دے رہے ہیں تو یہ بریڈ جو ہے میں آگے پرانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹیٹی کپوٹر جو ہیں یہ بہت انچی اڑان جو ہے وہ اڑتے ہیں اور یہ پاکستان کی ایک نسل ہے تو اس کی بریڈنگ جو ہے میں یہاں سے ابھی چھوٹے میں مانے میں کر رہا ہوں اور جب فارم پر جائیں گے تو آگے جائیں گے تو اس میں یہ جو اببو کی یاد میں ہے اس کے پیچھے کیا ہے دیکھیں اب میرے والے صاحب کو جب تین ملے کا گھر تھا تو بہت شوق تھا جانوروں کا تو میں نے جب یہ پنجرہ بنایا انہوں نے ہمیشہ خودے خود بنائے انہوں نے وہاں ٹیکنیکل چیز خود کرتے تھے تو یہ جو پنجرہ ہے یہ میں نے ان کی یاد میں جو بنایا ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اس کو بھی میں نے اپنے ہاتھ سے ہی بنایا ہے تو پہلی دفعہ آری چلائی پہلی دفعہ وہ باقی گینگر چلایا تو بس یہ اس طرح کا ہے اب آپ کو ڈاکس پہ طرف لے کے جاتے ہیں موسیقی یہ لیٹر ہوا ہوا ہے جی جرمنی سے ایک ہم نے فیمل مغائی تھی اس کے یہ بچے ہیں چھے کے چھے ہیں تو باقی آپ کو بار نکال کے دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی یہ جرمالی کا چیمپئن ڈاغ ہے یہ اس کی بیٹی ہے آہاں یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ون ڈاغ آپ کو گوگل کر رہے ہیں تو آپ کو بتائے گی یہ اس کی ماں جو ہے میٹ ہو کے پاکستان آئی سربیا سے تو یہ ہم نے اس کی کھلی اور یہ لہور میں شو ہوا تو دوسرے نمبر پہ آئی تھی اس وقت اس کی ایج جو ہے تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں ٹین منٹس کی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ بارو کتے کا نام ہے اور جینیا اس کی مدر کا نام ہے تو یہ دونوں پاکستان کی نمبر ون اس وقت ڈاغ شمیل تھی یہ ان کی بیٹی ہے تو اب یہ سمجھ لیں کہ وہ دنیا کے نمبر ون کتے کی بیٹی ہے یہ پاکستان کے نمبر ون کتے کی بیٹی ہے اچھے دونوں فیمیل ہی ہیں ہاں یہ دونوں فیمیل ہی ہیں تو یہ تو ہو گئے جنبان شپرٹ اب آپ کو دوسرے دکھاتے ہیں اس کی جو نانا ہے وہ نمبر ون ہے تو اس کو بیٹنگ پرپس کے لئے رکھتے ہیں اے بیکا بیکا گوٹ کول گوٹ کول بیکا گوٹ اب اس کو ایک اور ہمارے پاس کہتے ہیں پامیری اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہیں یہ جب بھی آتی ہے یہ ہلا 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 مچا دیتی ہے تو یہ امریکن اس کی پٹ بول آپ سمجھنے لیبرادور کا ہیڈکورٹر وہ ہوتا ہے یوکے میں یوکے کا جو چیمپین ہوتا ہے اس کو لیبرادور میں بول چیمپین کہتے ہیں جرمن شیفرٹس کا ہیڈکورٹر جو ہے جرمنی میں اس کا نانا جو تھا وہ یوکے کا کرافٹ چیمپین تھا تو یہ اس کی نواسی ہے تو آپ نے تو بڑے نایاب قسم کے اپنے اچھی بینٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بس اب بھی کوشش کر رہے ہیں باقے دیکھیں کہاں تکامیاب ہوتا ہے جانور تو اس فکر زیادہ ہیں میرے پاس میرا خیال ہے یہ پھر کبھی کسی پروگرام میں رکھ لیں گے کیونکہ وہ سارا وقت تو جو انا آپ پھر یہ جانوروں کے ساتھ ہی ہیں تو باہر بھی ہیں ان کے چکس بھی ہیں آپ نے ان کو صرف شوق کی خاطر رکھا ہے یا اس کو تو ایسا بزنس آپ آپ لیں گے بزنس آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ایسا ہابی کہہ لیں اور کیونکہ بریڈ جب آپ کرتے ہیں جب آپ بریڈنگ میں آتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو سیل آؤٹ بھی کرنے پڑتی ہیں تو جس طرح ایک ایک لٹر ہوتا ہے آپ کا تو پانچھے بچے ہوتے ہیں سارے تو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا شوق ہے کہ کچھ بچے جو ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو اس سے ان کے ایکسپنس نکلاتے ہیں اس امریکن سسٹم پہ یہ ہابی چلتی ہے ورنہ تو بہت ہی مہنگی ہے جتنا ہی ڈاگ فوڈ مہنگا آتا ہے تو اگر آپ کو یہ بچہ سے نہ کر پائیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا اس کا نورمالی بچہ کتنے کا بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ قولیٹی بھی دیپینڈ کرتا ہے پیڈگیری آپ یہ سمجھ لیں کہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر انلیمٹیٹ تو قولیٹی بھی دیپینڈ کرتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ سیونٹی تھاؤزنڈ جہاں اتنا بڑا سٹار ہو تو اس پہ بہت ساری لڑکیوں کا دل بھی تو آیا ہوگا ہمارا بھی دل کرتا تھا یہ سب کچھ کرنے کا لیکن وہ آپ کی ذمہ داریوں نے آپ کو سانس ہی نے لینے دیا کہ آپ اس طرح جائیں اور اس طرح کچھ کریں گھر سے کاشف محمود کے شورم کی طرف روانہ ہوئے ہیں ذاتی زندگی میں آپ کیسے انسان ہیں ہسمک ہیں ملنسال ہیں غصے والے ہیں تنہائی پسند ہیں کس طرح کے ہیں دیکھیں جتنی بھی چیزیں آپ نے کہنا ہی ہیں یہ سب میرے اندر ہیں میں ہسمک بھی ہوں میں غصے والا بھی ہوں میں تنہائی پسند بھی ہوں میں مطلب ایک نومل انسان مختلف اس میں مختلف اس کے موڈز ہوتے ہیں مختلف ایسا نہیں ہے کہ میں ہر وقت خستہ رہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں تو یہ سٹویشن ہوتی ہے تو میں بھی ایک نومل انسان کی طرح یہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ میرے اندر موجود ہیں لیکن یہ کہ میں میرا یقین ہے جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے غصہ حرام ہے اور میں اس حرام چیز سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بر دن میرے اندر پیشنس جو ہے وہ بڑھتی عمر کے ساتھ آ رہی ہے